موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الامین اما بعد ناظرین کرام پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے ذکر کیا تھا موسیقی بنی اسرائیل کو لے کر کے مصر کے باہر نکلے چونکہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا کہ وہ رات کے اندر بنی اسرائیل کو لے کر کے مصر کے باہر نکلے چنانچہ حضرت موسیقی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور ان کو باخبر کیا اس چیز سے جو اللہ رب العالمین کا عمر تھا سارے کے سارے لوگ مصر کے باہر نکلے اور سمندر کے کنارے پہنچ گئے ادھر فرعون تیش میں آیا غصہ میں لال سرخ ہو گیا اس نے سارے شہروں میں یہ خبر پہنچائی کہ وہ فوراً اکٹھا ہو کر بنی اسرائیل کا پیچھا کریں چنانچہ فرعون اپنے بے شمار گھڑ سواروں سپاہیوں اور چمچوں کے ساتھ نکلا موسیقی علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے چاشت کا وقت تھا سورج تلو ہو رہا تھا اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ سورج تلو ہو چکا تھا تقریباً اور وہ چاشت کا وقت تھا جیسے ہی بنی اسرائیل نے فرعون اور قبطیوں کو دیکھا بہت بڑی تعداد میں وہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے ان کے قریب پہنچ چکے ہیں بنی اسرائیل گھبرا گئے کہ آگے سوندر ہے اور پیچھے لشکر ہے دشمنوں کا آخر کریں تو کریں کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اسلام سے انہوں نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُون موسیٰ اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے اب کوئی راستہ ہی نہیں ہے دائیں طرح پہاڑ ہے بائیں طرح پہاڑ ہے آگے سوندر ہے پیچھے دشمن ہے آخر جائیں تو جائیں کہاں بچے بھی ساتھ میں ہیں ہمارے عورتیں بھی ہمارے ساتھ میں ہیں کدھر جائیں اب تو کنفرم ہے یقین ہو چکا ہے کہ پکڑے جائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلہ ہرگز نہیں اِنَّا مَعْ يَا رَبِّي سَيَهْدِيم میرے ساتھ میرا رب ہے وہ میری رہنمائی فرمائے گا اللہ اکبر کتنا پختہ یقین ہے یقین کامل ہے ایمان کامل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کلہ ہوئی نہیں سکتا ہرگز نہیں ناممکن ہے کہ یہ لوگ ہمیں پکڑیں کیوں اِنَّا مَعْ يَا رَبِّي سَيَهْدِيم میرے ساتھ میرا رب ہے وہ میری رہنمائی کرے گا مجھے راستہ دکھ لائے گا مجھے راستہ بتلائے گا کس راستے پر چلا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا کہنا تھا کہ اللہ رب العالمین نے فوراً وحی نازل کی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرمایا اِذْ رِبِّ عَسَاكَ الْبَحْرِ فَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ قَتْطَوْدِ الْعَظِيم اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ جو تمہارے ہاتھ میں یہ عصا ہے اس کو سمندر پر مارو فَنْفَلَقَ سمندر پھٹ گیا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ تو ہر راستہ جو سمندر کا تھا جو سمندر میں راستے بنے تھے تو سمندر کی جو موجیں تلاتم خیز تھیں اللہ رب العالمین نے پانی کو کھڑا کر دیا کیسے؟ قَتْطَوْدِ الْعَظِيم جیسے بہت بڑے بڑے پہاڑ ہوں اللہ اکبر زبردست قدرت ہے اللہ سبحانہ وتعالی یہ عمر موسیٰ نہیں تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کا حکم نہیں تھا سمندر کو یہ اللہ کا حکم تھا بس اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ وہ سبب اختیار کرے جو ہاتھ میں عصا ہے جو ہم نے موجزے کے طور پر موسیٰ تمہیں دیا ہے اس کو سمندر پہ بس ماریے باقی ہم دیکھیں گے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ سمندر میں بارہ راستے بنا دیئے ادھر ہوا کو حکم دیا اللہ حب العالمین نے کہ وہ ہر راستے کا جو پانی ہے وہ خوشک کر لے تاکہ بنی اسرائیل آرام سے سکون سے اس راستے سے گزر جائیں اور ان کے پیر کیچڑ میں گندے نہ ہو پائیں اور نہ ہی ان کے پیر زمین میں دھسے بلکل خوشک راستے اللہ سبحانہ وتعالی نے بنا دیئے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی راستہ تھا جو بہت بڑا تھا اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العالمین نے بارہ راستے بنا دیئے کوئی راستہ تھا ان کے پاس کوئی سبیل تھا ان کے پاس لیکن جب تقوی ہوتا ہے ایمان ہوتا ہے اللہ کے لیے سبر ہوتا ہے اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے یقین کامل ہوتا ہے ایک بندہ مومن کا اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات پر تو اللہ رب العالمین بند راستوں کو بھی کھول دیتا ہے جیسا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے کیا پیچھے دشمن آگے سمندر تلا تم خیز موجیوں اس کی پھاٹے مارتے ہوا سمندر کون ہے بچانے والا کون ہے نجات دینے والا فرعون اور اس کے چمچوں سے اللہ یہ یقین کامل تھا اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون کے اہل میں سے صرف اور صرف ایک شخص بنی اسرائیل کے ساتھ تھا جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں بھی فرمایا ہے جو ناسح تھا خیر خواہ تھا ایمان لا چکا تھا جس کو مؤمن آل فرعون کہا جاتا ہے نام ذکر نہیں کیا گیا ہے لیکن اس کو مؤمن آل فرعون یعنی فرعون کے اہل کا مؤمن فرعون کے خاندان میں سے ایک شخص صرف یہ ایمان لایا تھا چونکہ فرعون کے گھرانے میں سے بیان کیا جاتا ہے کہ دو یا تین لوگ ایمان لائے تھے ایک تو یہ مؤمن دوسرا وہ شخص کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو گھنسا مارا تھا تو وہ دوڑتا ہوا آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ موسیٰ یہاں سے نکل جاؤ فرعون اور اس کے چمچے تمہیں تلاش کر رہے ہیں قتل کرنے کے لئے اور اس نے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ شخص فرعون کے آل میں سے نہیں تھا یہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا واللہ اعلم فرعون کے آل میں سے ایمان لانے والوں میں سے فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم تھی جن کے بارے میں مشہور ہے یہ چند لوگ ہی فرعون کے آل میں سے ایمان لائے تھے باقی سارے کے سارے قبطی کافر ہی تھے اور کفر کی حالت میں سب سمندر میں ڈوب کر کے مر گئے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مقدس میں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَةِ فَأَتْبَعَهُمْ فِرَعَونُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوَا اللہ فرماتا ہے اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کروا دیا سرکشی اور دشمنی کو اپنائے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا حَتَّى اِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ اب دیکھئے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر میں جو خوشک راستے اللہ رب العالمین نے بنائے تھے اللہ کے حکم سے سمندر کو پار کرتے ہوئے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے آرام سے بنی اسرائیل میں سے جتنے بھی لوگ تھے بچے ہوں جوان ہوں بوڑھے ہوں مرد ہوں عورتے ہوں سارے کے سارے سمندر پار چلے گئے کوئی نہیں بچا بنی اسرائیل میں سے اب ادھر جب فرعون نے یہ حالت دیکھی کہ سمندر نے راستے بنا دیئے ہیں تو شیطان نے ابلیس نے ایک اور وسوسہ ڈالا اس کے دل میں فرعون نے اپنے لشکر سے کہا اپنی فوج سے کہا اپنے سپائیوں سے کہا کہ دیکھو سمندر بھی میرا کہنا مانتا ہے مجھے دیکھتے ہی اس کا دونے طرف کا پانی کھڑا ہو گیا اور اس نے مجھے راستہ دے دیا اب بتاؤ کیا میں معبود ہوں کی نہیں ہوں کیا میں خدا ہوں کی نہیں ہوں وہ بھی جاہل قسم کے لوگ تھے کافر تھے انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں ادھر فرعون بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر میں داخل ہو گیا جب فرعون اور اس کی پوری فوج سمندر میں بالکل بیچوں بیچ پہنچ گئی اللہ رب العالمین نے سمندر کے پانی کو حکم دیا کہ وہ مل جائیں اللہ بھیانک موت ہوگی کتنا بھیانک منظر ہوگا کہ ایک لاکھوں کی تعداد میں فرعون اور اس کا لشکر سارے کے سارے لوگ بیچوں بیچ میں ہوں اور اچانک ایک خوشک راستہ پانی میں تبدیل ہو جائے اور ایسا پانی جو پہاڑوں کی مانند کھڑا ہو کتنا بھیانک منظر ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ رب العالمین نے پانی کو حکم دیا کہ وہ مل جائے دائی طرف کا جو حصہ کھڑا ہوا تھا پہاڑ کی مانند وہ نیچے آ گیا بائی طرف کا حصہ جو پہاڑ کی مانند کھڑا ہوا تھا نیچے آ گیا اور سمندر پھر سے اس کا پانی مل گیا اور اس طرح اللہ رب العالمین نے ظالموں کو جابعوں کو سرکشوں کو اللہ کے دشمنوں کو اللہ کے رسولوں کے دشمنوں کو مومنوں کے دشمنوں کو غرق آپ کیا اللہ رب العالمین نے فرعون کے ڈوبنے کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مقدس میں فرمایا حَتَّى اِذَا أَدَرَكَهُ الْغَرَقَ جب فرعون ڈوبنے لگا قَالَ تو کیا کہتا ہے سنیے آمنتو انہو لا الہ الا اللذی آمنت بہی بن اسرائیل وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ دیکھئے عیار کو مکار کو ظالم کو جابر کو سرکش کو اللہ کے دشمن کو دیکھئے کیا کہتا ہے جب سکراتِ موت موت کی سختیوں کو دیکھنے لگا تو اب کیا کہتا ہے آمنتو مَا اِمَان لَا اَنَّهُ لَا الْا اس ذات پر جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس پر بن اسرائیل ایمان رکھتے ہیں میں اس اللہ پر ایمان لے کر کیا گیا اور میں مسلمانوں میں سے ہوں اہلِ علم کہتے ہیں کہ جو فرعون ڈوبنے لگا تو موجیں اس کے ڈوبنے کا طریقہ دیکھئے کتنا بھیانک منظر تھا کہ ادھر بن اسرائیل کنارے پر سب کو کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہیں اور اللہ بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ نشانِ عبرت بنے ادھر موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام یوشع مومن آل فرعون اور بن اسرائیل کے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب دیکھ رہے ہیں ان سب کو ڈوبتے ہوئے سارے کے سارے قبطی ڈوب پر کے مر چکے ہیں لیکن فرعون کو نشانِ عبرت بنانا مقصود تھا اس لئے اللہ رب العالمین نے اس کی ڈوبتی ہوئی تصویر اس کی ڈوبتی ہوئی حالت اس کے ڈوبتے ہوئے جسم کو بن اسرائیل کو دکھایا کہ موجیں سمندر کی نیچے لے کے جاتی فرعون کو پھر ایک دم سے اوپر اس کو پھینکتی پھر اوپر سے نیچے پھینکتی اور نیچے والی موجیں اس کو اوپر کی طرف اچھال دیتی تھی اتنی بھیانک موت نہ بھیانک منظر ہوگا اللہ اکبر صرف اللہ علم رکھتا ہے کہ کتنا بھیانک منظر ہوگا سکرات الموت موت کی سختیوں کی حالت میں ہے فرعون وہ فرعون جس نے کسی وقت یہ دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلا میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں سب سے بلند رب ہوں سب سے بڑا رب ہوں آج یہ دنیا والا خدا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا آج ایسی حالت میں ہے کہ کوئی بھی اس کو بچانے والا نہیں ہے اللہ حکر اس لیے ایک درس ملتا ہے ایک سبق ملتا ہے ایک نصیحت ملتی ہے کہ جتنے بھی اس روح زمین پر سرکش باغی دشمن اللہ کے کفار ملحد پیدا ہوئے اور انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا یا اللہ کی ذات کا انکار کیا اللہ رب العالمین نے ان تمام کو نشان عبرت بنایا ہے دیکھ لیجئے اٹھا کر کے پوری ہسٹری پوری تاریخ پڑھئے ان ظالموں کی ان سرکشوں کی ان باغیوں کی ان اللہ کے دشمنوں کی ان ملحدوں کی ان اتھیسٹ کی آپ جا کر کے پوری ہسٹری پڑھئے آپ کو پتہ لگے گا کہ کس طرح اللہ رب العالمین ان کو نشان عبرت بنایا ہے کل جو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا آج وہ ترس رہا ہے کہ کوئی اسے بچائے ترپ رہا ہے کوئی اسے بچائے آ کر کے کون بچائے گا اور آخر میں کیا کہہ رہا ہے کہ میں اس اللہ پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لا چکے ہیں اور میں مسلمان ہوں اس لیے یاد رہے کہ اللہ رب العالمین ایسی توبہ قبول نہیں فرماتا ہے جو غرغرے کے عالم میں ہو آخری سانس چل رہی ہو آدمی کی موت کا وقت ہو اور آخری سانس ہو اس حال میں اگر آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسی توبہ کو قبول نہیں کرتا ہے اس لیے وقت ہے ہمارے پاس ابھی بھی کہ ہم اللہ رب العالمین سے توبہ کر لیں معافی مانگ لیں جو کچھ ہم نے جرم کیے ہیں جو کچھ ہم نے گناہ کیے ہیں جو برائیاں ہم نے کی ہیں جو معاصیت ہم نے اللہ کی کی ہے ابھی بھی وقت ہے کہ توبہ کر لیں ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آخری وقت میں توبہ کریں اور ایسی توبہ کو ہمارے اوپر مار دیا جائے فرعون آخری وقت میں ایمان لارہا ہے کیا کہہ رہا ہے میں ایمان لیا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں مسلمان ہوں میں اسلام لانے والوں میں سے ہوں اللہ رب العالمین نے فرمایا آل آن اب ایمان لارہا ہے اس سے پہلے پوری زندگی نافرمانی کرتا رہا بنی اسرائیل کو تڑپا تڑپا کر کے تو نے مارا ظلم کیے ان پر زیادتی کی اور اب ایمان لارہا ہے آخر اللہ رب العالمین نے فرعون کو کس طرح نشان عبرت بنایا اور کیا سیکھ ملتی ہے ہمیں اس کی موت سے اس کی ڈیتھ سے ہم ناظرین اس کا ذکر انشاءاللہ اپنے اگلے اپیسوڈ میں کریں گے تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی